السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بارد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنا پہلا سبق اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا آج تجوید کے ساتھ قرآن پک سیکھنے کا جو لیکچر ہے اس میں ہم سورہ نسا کے نیکسٹ رکو کو پڑھیں گے پانچ ماہ پارہ آج ہم شروع کریں گے سبق پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پڑھنی ہوں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ویڈیوز کو شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک میری ویڈیوز جا سکیں اور وہ بھی گھر بیٹھ کر تجوید قرآن سیکھ سکیں اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان لوگوں سے بھی خاص طور پر ریکویسٹ ہے کہ میری لونگ ویڈیو کو فل ووچ کریں اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کریں جی تو اب سبق پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں سبق پڑھنے سے پہلے ہم سبق یاد کرنے کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مفتح علینا حکمتاکا وانشر علینا رحمتاکا یاد الجلال والاکرام اے اللہ عزوجل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت اور بزرگی والے آمین جی تو اب سبق پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وا احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا بأموالکم محصنین محصنین غیر ومسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوهن اجور وهن فرید ولا جناح عليكم فیما ترادیتم به من بعد الفرید وا ان اللہ کان علیما حکیما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينکح المحصنات محصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات واللہ علم بی ایمانکم بعدکم من بعد فانکحوهن بی اذن اہلہن وآتوهن اجور وهن بالمعروف محصنات غیر ومسافحات مسافحات ولا متخذات اخدان فا اذا احسن فا ان آتینا بفاحشت فعليهن فعليهن نسف ما على المحصنات من العذاب ذالک لمن خشی العنة منكم وَأَن تَسْبِرُ خَيْرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم جی تو آج ہم نے سورہ نسا کے نیکسٹ رکوع کو پڑھا ہے اور پانچویں پارے کا یہ پہلا رکوع ہے میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اپنا خیار رکھیے گا مجھے دعویں یاد رکھیے گا اللہ حفیظ